موسیقی دی جائے ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مختدیوں کے درمیان میں فاصلے سے کھڑا ہونا یہ کہ اس کا کیا حکم ہے اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک صف کے بعد ایک صف چھوڑ کر کھڑے ہونے کی جو ہدایت دی گئی ہے اس تعلق سے شریعی رہنمائی کیا ہے اور تیسرا مسئلہ ہے کہ ایک مسجد میں دو جماعتیں کرنے کے سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے اور چوتھا مسئلہ یہ کہ ماس پہن کر نماز پڑھنا یا پڑھانے کا کیا حکم ہے ان چار مسائل سے مطالق اس مختصر کلپ میں فق ہی کتب اور دارالفتاؤں نے جو رہنمائی کی ہے جو فتاوے جاری کیے ہیں ان کو سامنے رکھ کر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اس کلپ کو آپ بھورا مکمل دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو یہ معلومات حاصل ہو جائیں آپ بھی سواب میں شریک رہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کے نماز میں مختدیوں کا مل مل کر ٹھہرنے کے بجائے درمیان میں دو تین فٹ کا فاصلہ رکھنا کیسا ہے تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ نماز میں مل مل کر کھڑا ہونا یہ سنت متواترہ ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کا تعقیدی حکم دیا گیا ہے چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے حاتی بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو کہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کی تکمیل میں داخل ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے درمیان کی خال جگہ کو پھر کرنے والوں کو تین بہت ہی اہم دعائیں دیئے ہیں چنانچہ الترغیب والترہیب کی حدیث میں دو دعائیں منقول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو صف کی درمیان کی جگہ کو پھر کرے اللہ اس کے جنت میں درجے کو بلند کرے اور اس کے لئے جنت میں گھر تعمیر کرے اسی طرح سے ایک دوسری جوایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو صف کی درمیان کی جگہ کو پھر کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین دعائیں انشاءت فرمائیں کہ اللہ اس کے درجے کو بلند فرمائیں اس کیلئے جنت میں گھر بنائیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے درمیان کی جگہ کو پھرنا کرنے اور اس تعلق سے بے توجہ ہی کرنے والوں سے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا چنانچہ اشاد فرمایا اللہ اس کو جوڑ دے اور جس نے صف کو توڑا اللہ اس کو بھی توڑ دے تو یہ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے ان احادیث کی روشن میں معلوم ہوا کہ صف کے درمیان میں مل مل کر کھڑا ہونا یہ انتہائی ضروری عمر ہے لیکن وبائی امراض کی صورت میں اور عذر کی صورت میں کیا اس تاقیدی حکومت کو ترک کیا جا سکتا ہے اور کیا فاصلے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کی اجازت مل سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فوقع کرام نے اپنے فتاوے میں عذر کی حالت میں اور وبائی امراض کی حالت میں حفظان صحت کے اصولوں کے پیش نظر اور حکومتی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کے حدود میں رہتے ہوئے فاصلے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اور اس سے نماز ادا ہو جاتی ہے چنانچہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتوہ آپ کو اس کین پر نظر آ رہا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے آزار کے وقت میں اور وبائی امراض کے وقت میں فاصلے سے کھڑا ہونا یہ درست ہے اور اس طرح سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی دوسرا مسئلہ صفوں کے درمیان میں فاصلہ رکھنے کا ہے حکومتی ہدایت میں کہا گیا ہے کہ ایک صف کے بعد ایک صف کا یا دو صف کا فاصلہ رکھا جائے تو کیا اس طرح سے فاصلہ رکھنا صفوں کے درمیان میں یہ درست ہے اور اس سے کیا نماز ادا ہو جائے گی تو اس سلسلے میں فتاوے کی کتابوں کے اندر اور دارالفتاؤں نے جو فتاوے جاری کیے ہیں اس کا خلاصہ سننے سے پہلے آپ دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں امام اور مختدیوں کے جگہ کا متحد ہونا یعنی ایک ہونا ضروری ہے یعنی امام جہاں پر ہو مختدی بھی اسی جگہ پر موجود ہو ایسا نہیں کہ امام کہیں اور جگہ پر ہیں اور مختدی کسی اور علاقے میں کھڑے ہو کر ان کی افتداء کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے امام اور مختدیوں کی جگہ کا متحد ہونا ایک ہونا ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ اصل مسجد کا حصہ جس کو مسجد شریع بھی کہتے ہیں جہاں پر ہمیشہ نماز ادا کی جاتی ہے مسجد کا اصل حصہ اور دوسرا حصہ سہنے مسجد ہے یعنی مسجد کا آنگن ہے اور تیسرا حصہ یہ فنائے مسجد کا ہے یعنی مسجد کا وضوخانہ مسجد کا طاہرت خانہ اور اس کی چھت وغیرہ اسی طرح سے مسجد کی ملگیاں ہیں دکانے ہیں اور مسجد کے کارٹرز ہیں یہ ساری چیزوں کو ملا کر فنائے مسجد کہتے ہیں تو اصل مسجد کا حصہ سہنے مسجد کا حصہ اور فنائے مسجد کا حصہ یہ جماعت کی نماز کے سلسلے میں ایک ہی حکم رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی مسجد کے حدود میں رہتے ہوئے ایک دو سف چھوڑ کر نماز ادا کی جائے یعنی ایک سف میں لوگ کھڑے ہیں اور پھر دو سف چھوڑ کر پھر لوگ کھڑے ہوں اور پھر تین سف چھوڑ کر لوگ کھڑے ہوں اس طرح سے کبھی اگر نماز ادا کی جائے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی کے کتاب صفت الصلاة کے باب ادارہ کا عدون الصفی کے اندر ابو پکرہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کیلئے جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں ہیں تو انہوں نے جلدی میں کہ کہیں رکعت نہ نکل جائے جہاں تھے وہیں پر رکعت باندھ لی اور نماز کی حالت میں وہ جا کر صف میں مل گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا زادک اللہ حریصا ولا تعود کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حز کے اندر اور تمہارے شوخ کے اندر اضافہ فرمائے لیکن آہندہ ایسا نہ کرنا اس حدیث کی روح سے یہ کہا گیا ہے کہ صفوں کے درمیان میں فاصلہ رکھنا یہ مکروح ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف تو فرمائی ہے شوخ کی لیکن دوبارہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا عام حالات میں اس طرح صفوں کے درمیان میں فاصلہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اس کو مک تحریمی لکھا گیا ہے البتہ وبائی امراض کی صورت میں اور عذر کی حالت میں فقہ کرام نے اس طرح صفوں کے درمیان میں فاصلہ رکھنے کی اجازت دی ہے اس طرح سے نماز ادا کرنا یہ درست ہو جائے گا نماز کے اندر کسی خصم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا چنانچہ آپ کو اس قیم پر جائمیہ علوم اسلامیہ بنیوری ٹاؤن کا فتوہ نظر آ رہا ہے جس میں اس بات کی عذر کی حالت میں اجازت دی گئی ہے کہ صفوں کے درمیان میں آپ فاصلہ رکھ کر کھڑے ہو جائیں تیسرا مسئلہ ایک مسجد میں دو جماعتوں کا ہے خصوصا جمعہ کی نماز میں حکومت کی ہدایت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ مختدیوں کے درمیان میں فاصلہ رکھا جائیں اور اسی طرح سے صفوں کے درمیان میں بھی فاصلہ رکھا جائیں اس ہدایت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ سو مسلیوں کی گنجائش والی مسجد میں چالیس یا پچاس مسلیوں کی گنجائش باقی رہے گی اور باقیہ افراد کے لیے لازمان دوسری جماعت کرنی پڑے گی تو اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے کہ ایک مسجد میں ایک جماعت کے ختم ہونے کے بعد دوسری یا تیسری جماعت کرنے کے سلسلے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اس کے جواب کے طور پر دعلم دیوبند کی فتوے کے اندر صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہنفی مسلک کے اندر ایک ایسی مسجد کے جس کے اندر امام اور موزن متعین ہیں اور مسلی بھی وہاں پر بعض متعین ہیں اور مستقل آنے والے ہیں اور اسی طرح سے اس مسجد میں پنج وقتہ نمازیں وقت پر ہوتی ہو تو ایسی مسجد میں دوسری جماعت یہ مکروح تحریمی لکھا گیا ہے اس کے علاوہ مسجد کے دوسرے حصے فنائے مسجد جس کو کہتے ہیں وضو خانہ وغیرہ یا اس کے علاوہ گھر آفس وغیرہ میں جماعت ثانیہ اور سالسہ دوسری تیسری جماعت کرنے کی اجازت ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہی معامل نقل کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جگہ صلاح کی لے گئے اور جب واپس آئے جو دیکھا کہ نماز ہو چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ مسجد نبوی کے اندر دوسری جماعت کر لی ہو اپنے لوگوں کو لے کر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کو جماع کر کے وہاں پر دوسری جماعت ادا فرمائی ان احادیث کی روشنی میں فقہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ مسجد کے اندر کسی طرح سے دوسری جماعت نہ کی جائے اور دوسری جماعت کی ضرورت پڑ رہی ہے تو مسجد سے ہٹ کر دوسری جگہوں پر دوسری تیسری جماعت بنائی جائے لیکن شریعی مسجد کے اندر مسجد کے اصل حصے کے اندر دوسری جماعت نہ بنائی جائے البتہ بینوری ٹاؤن کے فتوے کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اگر مسجد کے شریعی حصے کے علاوہ کوئی اور جگہ پر گنجائش نہ ہو دوسری جماعت کی تو پھر مسجد کے اصل حصے میں دوسری جماعت بنانے کی گنجائش موجود ہے لیکن وہاں پر دو چیزوں کا خیال لکھا جائے کہ مسجد کے اصل حصے میں جب دوسری جماعت کی جا رہی ہے تو ممبر اور محراب کی جگہ کو چھوڑ کر الگ حصے میں نماز ادا کی جائے اور دوسری بات یہ کہ جب دوسری جماعت ادا کی جا رہی ہے تو اس وقت میں دوبارہ اقامت نہ کہی جائے اور فنائم مسجد اور اسی طرح سے سہین مسجد کے اندر اگر دوسری جماعت کی جا رہی ہے تو اس وقت بھی دوسری اقامت نہ کہی جائے البتہ جماعت کی دوسری جماعت ادا ہو رہی ہے تو اس وقت میں دوسرا خدبہ بھی دیا جائے گا اور خدبہ دینے والے اور نماز پڑھانے والے یہ دوسرے ہوں گے پہلی جماعت کے اندر جنہوں نے خدبہ دیا ہے اور جنہوں نے نماز پڑھائی ہے وہ دوسری جماعت کا نہ خدبہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی امامت کر سکتے ہیں اس لئے پہلے امام کے علاوہ کوئی دوسرا خدبہ دیں اور اسی طرح سے نماز پڑھائیں جمعہ کی نماز کے تعلق سے بعض فقہ اکرام نے فرمایا ہے کہ چونکہ مسجد شریعی کے اندر دوسری جماعت کا کنہ یہ مناسب نہیں ہے اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس واسطے بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجد کے اندر تو پہلے جماعت ادا کر دی جائے لیکن دوسری جماعت کی اگر نوبت آ رہی ہے تو اس کے لئے کوئی بڑی سی جگہ متعین کیا جائے اس واسطے کہ جمعہ کی نماز کے لئے یہ مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے اس واسطے کسی بڑے میدان کے اندر جہاں پر سارے لوگوں کے آنے کی گنجائش ہو ایسی جگہ متعین کیا جائے وہاں پر نماز ادا کی جائے تاکہ مسجد کے اصل حصے میں دوسری جماعت کی نوبت نہ آئے ان ساری بتاؤں کا خلاصہ یہ ہوا کہ شدید عذر کی بنا پر اور مسجد شریعی اور اصل مسجد کے حصے کو چھوڑ کر کہیں اور دوسری جماعت بنانے کی گنجائش نہ ہو تو اصل مسجد میں دوسری جماعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن ممبر اور محراب کے حصے کو چھوڑ کر جیسے کہ آپ کو بینوٹ آن کا فتوہ اسکین پر نظر آ رہا ہے اس کے اندر اس بات کی سراحت ہے کہ ممبر اور محراب کو چھوڑ کر ادا کی جائے اور اقامت نہ دی جائے چہتہ اور آخری مسئلہ ماس پہن کر نماز پڑھنے یا پڑھانے کا ہے تو اس سلسلے میں شریعت نے اس کو مقروح قرار دیا ہے چنانچہ علمہ شامی رحمت اللہ علی نے علمہ ابو السعود رحمت اللہ علی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا مقروح تحریمی ہے چنانچہ فتاوہ شامی کے اندر یہ بات مذکور ہے اس عبارت میں ایک لفظ التلسم ہے جس کے معنی نماز کی حالت میں مو اور ناک کو چھپانا ہے یہ عمل مقروح قرار دیا گیا ہے اور علمہ شامی رحمت اللہ علی نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اس سے مجوسیوں یعنی آنک کی پوجہ کرنے والوں کی مشاہبات ہوتی ہے کہ وہ آنک کی پوجہ کرتے ہوئے اپنے ناک کو اور اپنے مو کو کبڑے سے چھپا لیتے ہیں اور ہمیں کسی بھی مذہب کے شعائر کی نقل کرنے سے اور تشبہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے چنانچہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز کی حالت میں مو اور ناک کو کبڑے سے چھپانا یہ مقروح عمل ہے البتہ عذر کی حالت میں اور عبائی امراض کے حالات میں اس کا کیا حکم ہے تو اس سلسلے میں دعولم دیوبند کے فتوے میں اور اسی طرح سے دیگر دعولفتاؤں کے فتوے کے اندر یہ بات مذکر ہے کہ عذر کی حالت میں ماس پہن کر یعنی مو کو اور ناک کو کبڑے سے دھام کر نماز پڑھنا یہ بلا کراہت جائز ہے اس سے نماز ادا ہو جائے گی البتہ دعولم کے فتوے کے اندر اس بات کی بھی سرات موجود ہیں کہ یہ اس وقت میں ہیں کہ جب وہ خیرات کرنے میں اس کپڑے کی وجہ سے اور اس مارکس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی دشواری اور رکاوٹ نہ ہوتی ہو اور اگر اس کے خیرات میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو پھر اس طرح سے نماز ادا کرنا درست نہیں ہوگا چنانچہ یہ چار اہم مسائل موجودہ حالات کے پیش نظر بارہا دریافت کیے جا رہے تھے جن کے جوابات مختلف فقہی کتب اور دعولفتاؤں کی فتووں کو سامنے رکھ کر مختصر انداز سے آپ کے سامنے پیش کی گئے تاہم ان مسائل پر عمل کرنے کے ساتھ اس بات کو بھی ملحوظ رکھا جائے کہ کوئی بیماری اپنے اندر یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ کسی اور میں منتقل ہو جائے تا وقتے کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے اسلام نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے البتہ سبب کے درجے میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ توقل کے منافع نہیں ہے خلاف نہیں ہے لہٰذا ایک مسلمان کو ہمیشہ اور خصوصا ان وبائی امراض کے پھیلنے کے وقت میں اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بیماری جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کسی اور کو منتقل نہیں ہو سکتی اپنے عقائد کی ان حالات میں نگہ داشت کرنی چاہیے نگرانی کرنی چاہیے یہ چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کے مسائل ہوں تو اس کو آپ کمن باکس میں لکھ دیں انشاءاللہ اس کو آسان انداز میں آپ کے سامنے حل کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ